ہائی ایم منیز اریاز ویلکم ٹو گلٹس ویجن یو ایسے تو اس ویک پریزاد میں بیسکلی ہمیں یہی دیکھنے ملا کہ کس طرح پریزاد کو پولیس لے گئی اور وہ جو ہے نا اپنا موں نہیں کھولتا ہے اور کس طرح سے جو ہے نا بہروز پکڑے جاتے ہیں انڈ میں تو چلیں سب چیزوں پہ چلتے ہیں اور پریزاد کو جب یہ لے جاتے ہیں پولیس والے یہ جو ہیں بدر منیز تو یہ بہت کوشش کرتی ہیں کہتی ہیں کہ اس سے نا اس کا موں کھلواؤ اس سے نکلواؤ ساری باتیں اور اگر یہ نہ سنیں نا اس پہ دو چار کیس نہ اور ڈالی دو جو ہے اس پہ تو وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہیں وہ پریزاد کو بہت مارا جاتا ہے بہت پوچھا جاتا ہے لیکن پریزاد اپنا موں نہیں کھولتا ہے اور یہ جو بہروز ہیں یعنی نوان اجاز یہ تو بھائی یہ جب سے انٹر ہوئے ہیں یہ تو شو کو ہی کھا گئے ہیں مطلب شو کو کھا گئے ہیں مطلب کہ ان کے آنے سے نا سارے کریکٹرز سارے ایکٹرز پھیکے لگنے لگے ہیں اور بہروز جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ اپنے ویروز سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جب یہ عورت جو ہے نا یہ صفاقی پر آ جاتی ہے نا تو یہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے تو اینی ویس کہ جب تک اچھی ہے اچھی ہے بری ہوتی ہے تو بہت بہت بری ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ پریزاد کو نکلواؤ اور اس طرح یہ تو لگی ہوئی ہیں کہ مار مار کے نکلوانا ہے بات تو یہ پریزاد کا دوست جانو جاتا ہے اور وہ جو ہے نا اس کو بھی کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ بولتا ہے کہ پریزاد اچھا ہے تو وہ کہتے کہ وہ تو مانتی نہیں ہوتے کہتے یہ تو سب ہی بولتے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کی conversation میں وہ مطلب اس طرح کی بات کہتے کہتے ہیں وہ تو آپ لوگ جو ہے نا سارا کچھ پولیس والوں پر ہی ڈال دیتے کہ پولیس والے ہی کر رہے تھے لیکن اینی ویس وہ ملتا ہے پریزاد سے اور بولتا ہے کہ بھائی بول دو کہہ دو پریزاد تو نہیں کہنا چاہتا ہے اور وہ پھولتا ہے کہ بس میری فیملی کو تو میری ضرورت نہیں ہے لیکن میری بہن کو مت بتانا میری بہن جو ہے نا مر جائے گی اور وہ مگر جو ہے نا اس کی بات وہ مانتا نہیں ہے اور پریزاد وہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ وہ نہیں بتائے گا اور بہروز جائے یہ اپنا لگا ہے بھائی ان کو تو بچنا ہے مگر وہ جو ہے نا وکیل کہتی ہے کہ آپ کو کچھ ٹوئیسٹ آ جائے نا تو ہی آپ مطلب بدل سکتا ہے پر ایس سچ کچھ بولتی نہیں ہے اور یہاں جو ہے نا بدر منیر جو ہیں وہ تو پریزاد کو مطلب بولتی ہیں کہ بھی بتا دو کہہ دو مگر وہ نہیں کہتا ہے اور پھر یہ جو ہے نا بہروز کے جو وکیل آتے ہیں تو جب وہ آتے ہیں نا تو پریزاد کی زمانت کرانے آتے ہیں لیکن جو ہے نا پریزاد جو ہے نا وہ در کے کہ مطلب اپنے مالک کو بچانے کیلئے نا وہ اپنے اوپر ہی الزام لے لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پورے ہوش و حواظ میں یہ مطلب ایکسیپ کرتا ہوں قبول کرتا ہوں کہ خون میں نے ہی کیا ہے لیلے سبا کا اور اس طرح سے وہ کر دیتا ہے جس پہ بدر منیر بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ تو کیس تو پھر بیٹھ گیا اس نے تو سارا کچھ لے لیا لیکن جو ہے بہروز کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں تو اس کو جلدی سے زمانت کر رہا ہوں اتنا مطلب میرے لئے کر رہا ہے تو اسے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا مانا وہ لیلے سبا کو اس نے مار دیا کیونکہ اس سے پیار کرتا تھا وہ برداشت نہیں کر سکا وہ جو اس کو دھوکہ ملا ہے وہ اپنی بیوی سے جسے وہ چاہتا تھا تو وہ برداشت نہیں کر سکا اس نے مروا دیا لیکن دیفنیٹلی وہ تو نہیں چاہے گا کہ ایک بے قصور بلا وجہ اس کی وجہ سے سزا گھکتے تو ادھر جو ہے لیلے سبا کی جو وہ مارٹن ہے وہ پیانو ٹیچر وہ آتی ہیں اور پھر وہ بتاتی ہیں ان کے پاس کوئی لیٹر ہوتا ہے اور وہ دے دیتی ہیں وہ بادر منیر کو بادر منیر کہتی ہیں کہ آپ میرے ہی پاس کیوں ہیں کہیں گے کیونکہ آپ مجھے صحیح لگیں تو اس لئے میں آپ کے پاس آئی اور وہ ان کو دیتی ہیں جو کہ علیالہ سبا نے مرنے سے پہلے اپنی فیملی کو لکھا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ بہروز ہی ہیں مطلب یہ سین بھی بڑا زبدست ہے بہروز پیانو بجا رہے ہوتے ہیں اور پولیس بہار چھاپا مٹی کیونکہ پاس تو ثبوت آ گیا ہے اور انہوں کو بہروز کو بتاتے ہیں اور کہ وہ پکڑے گئے ہیں بہروز بہار بدر سے کہتا ہے کہ تم پھر آ گئیں تمہیں چین نہیں اور بدر کہتی ہے کہ صحابہ کا فتح ملا جسے میں نے بتایا اور اس کے آخری بیان میں یہ ہی ہے کہ اگر اس سے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار بہروز ہوگا تو جیسے میں نے پہلے بولا وہ تو ویسے ہی جب وہ آئے اس شو میں انہوں نے آدھا آدھا تو اس پیس وہ ہی کھا گئے اور مطلب جو سارے آرٹسٹ ہیں ان کے سامنے پھیکے سے لگنے لگے مگر جو ہے جیس طرح سے جب وہ اسے پتا چلتا ہے کہ اب تو وہ پکڑا گیا ہے تو اس پر بھی کہتا ہے کہ میں کپڑے بدل لیتا ہوں سارے میڈیا کو پتا چل جائے گا تو پھر وہ آئیں گے اور میری اور تمہاری پکچرز لیں گے میں سمارٹ نہیں لگوں گا تو وہ جس طرح سے وہ کہتا ہے مطلب جو ایکٹنگ ہے تو اتنے برانے آرٹسٹ ہیں بڑے آرٹسٹ ہیں لیکن آج بھی سکرین پہ آتے ہیں تو جیسے میں نے بولا کہ آپ انہیں miss نہیں کرنا چاہیں گے صدر he was really great میں مطلب نا الفاظ ہی کھو رہی ہوں کہ میں کس طرح سے بولوں لیکن he was really great and the way he said the face expression the body language was super amazing and وہ کپڑے بدلنے جاتے ہیں لیکن definitely وہ جائیں گے تو نہیں مطلب پولیس کے ساتھ تو وہ اپنے کو جاتے ہیں اندر لیکن وہاں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شیوٹ ہی کر لیتے ہیں اور جب وہ پولیس آتی اندر تو وہ background میں مطلب یہ 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 dialogue چل رہا ہے dialogue بولیں آپ شیر بولیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ اس نے کی جفا سے توبہ ہے اس رد پشیمہ کا پشیمہ ہونا تو اس طرح سے وہ پیچھے آتی مطلب وہ ہوتا ہے اور وہ زبردست سہ سین ہے وہ قتل کے بعد کی اس نے جفا سے توبہ ہے اس رد پریشانگ پشیمہ کا پشیمہ ہونا تو anyways وہ تو چلے گئے اب وہ جو ہے نا بہرور پریزاد اور ایسا باتیں مطلب یہ دکھا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ان کے وفادار ہیں سب جنازے میں پولیس پریزاد کو بھی لاتی ہے اور بعد میں مطلب یہ دکھا ہے کہ کس طرح جو ہے نا بہرور میں جاتے جاتے ساری جو ہے نا اپنی جائدات اپنے ہی سارے جو وفادار ملازموں اور اپنی جو بیدیریاں ہیں ان کو سب نے باٹ دیا اور سارے الزام جو ہے نا انہوں نے اپنے سر لے لیا وہ قط میں انہوں نے لکھا ہے اور اس طرح پریزاد پہ تو کچھ جرم نہیں ہے تو جل رہا ہو جائے گا اور پھر روز پر ہے تو ان کو سزا پھانسی کی ہوگی اس طرح سے بولتی ہیں اور وہ سب جو پولیس جو پہلے بول رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑک عورت کو کیسے دے دیا یہ کیس لڑنے کے لیے مطلب دیل کرنے تو وہ بھی مان جاتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا کیا اور بہت اپیشیٹ کرتے ہیں ان کو اور پرومو میں دکھا ہے کہ جو سعیدہ ہیں وہ پریزاد کی بہن وہ جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہی ہیں کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا پریزاد نے مگر بھائی کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں مار دیا تو فیروز کہتا ہے تمہاری آخری خواہش نے تمہیں بچا لیا کیونکہ اس سے جب آخری خواہش پوچھتا ہے تو اس نے اسے بچا لیا تو یہ دیکھنے کا ہوگا نیکسٹ بھی کہ کیا ہوگا اب آگے پریزاد میں لیکن بہت اچھا جا رہا ہے اور اب یہ دیکھتے نیا کیا ٹریک آئے گا تو پریز دیکھتے رہیے پریزاد ہم ٹی وی پہ اور کیپ وچھ گلتز ویژی 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 اچھا آخری this is Adnan khan and this is Isha Singh and you're watching us on glitz vision usa thank you